سویڈین بھی اپنی مکاری اور دھوکے باجی کے لئے پوری دنیا میں محصور ہے اسی لئے بارت نے سویڈین کے ساتھ اپنے رکشہ سمجھوتوں کو زیادہ محتو نہیں دیا سویڈین نے بارت کے ساتھ جو دھوکے باجی کی ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ بارت نے سویڈین پر بروسہ نہ کر کے بہت اچھا کیا ویسے تو بھارت نے پہلے ہی سویڈن کو ایم 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 آر سی اے یعنی کی میڈیم ملٹی رول کومبٹ ائرکرافت جیسی بڑی پریوجنا سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا لیکن پھر بھی سویڈن اپنے فائٹر جیٹ گریپین کو بھارت کو بیچنے کے لیے گریپین فائٹر جیٹ کے ساتھ ٹیکنولوجی ٹرانسپر اور انٹیسپ مسائل جیسے ایکسکلوسیو آفر دیا تھے لیکن بھارت نے اس پرستاؤ کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا لیکن سویڈن نے جو اب حرکت کی ہے اس کے بعد سے تو بھارت نے سویڈن کو اپنے بڑے بزار میں انٹری دینے کی بجائے باہر اٹھا فیکا ہے دراصل سویڈن نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک گپٹ ڈیل کی ہے اس ڈیل کے انوسر سویڈن پاکستان کو ائر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی کی ایووکس دینے والا ہے ایووکس کو آئی اندہ اسکائی بھی کہا جاتا ہے مطلب کہ سویڈن ایک طرف تو بھارت کو اپنے گریپن فائٹر جیٹ بیچنا چاہتا ہے وہی دوسری طرف پاکستان کو ان فائٹر جیٹ کی جاسوسی کرنے کے لیے ایووکس دے رہا ہے پاکستان کے دوارہ پلواما میں کی گئی حرکت کے بعد سے بھارت نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے بالا کورٹ میں پاکستان کی جو دھجیاں اڑائی تھی اس سے پاکستان آج بھی سیما ہوا ہے اسی لئے پاکستان اپنی سیماوں کی سرکشہ کے لیے اور بھارت کے دوارہ ایسی کاروائی دوبارہ نہ کیے جانے کے لیے سویڈن سے ایووکس خرید رہا ہے ویسے آپ کو بتا دو پاک کے پاس پہلے سویڈن اور چین کے ریڈار سسٹم ہے لیکن پاکستان نے سیما پر سویڈن کے ریڈار سسٹم کو لگا رکھا ہے یعنی کہ پاک کو اپنے مطر ریش چین کے ریڈار سسٹم پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے ایسے میں اس سیگرٹ ڈیل کے کھلاسے کے بعد بھارت سویڈن کے فائٹ رجیٹ پر اپنا داؤ کیوں لگائے اسی مکاری اور دوکے باجی کے چلتے بھارت نے سویڈن کو اپنے بجاروں سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے وہی راجنیتک ویسے سگے اسے سویڈن کے لیے ایک بہت بڑا جٹکہ مان رہے ہیں